جو علی ہے تو میں آج مولا قائنات پر ہی گفتگو کروں گا تین حصوں میں آج میں نے اپنی تقریر کو تقسیم کیا ایک فضائلِ علی دوسرا ٹاپک رہیں گا علمِ علی اور تیسرے میں پھر میں شہادت بیان کروں جہاں تک فضائلِ علی کی بات ہے نا عظمتِ علی کی بات ہے امام احمد ابن حمبال اہلِ سنت کے امام فرماتے ہیں کہ لوگوں قسم خدا کی تمام صحابہ میں فضیلت میں جتنی حدیثیں مولا قائنات کے بارے میں آئی کسی صاحبی کے بارے میں اور یہ واقعی حقیقت ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق کی فضیلت کم ہے نہیں ابو بکر تو تمام انبیاء کے بات سب سے افضلے روایتِ کسرت کے ساتھ علی کے بارے میں کسرتِ روایتِ ایک الگ بات ہے فضیلت کا ایک درجہ الگ بات ہے تو علی کی فضیلت سب سے زیادہ آئی ہے بلکہ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تصریر در منصور میں فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے بہت جگہ آیا ہے قرآن اگر آپ پڑھتے ہیں پڑھنا چاہیے ہر مسلمان میں پڑھنا چاہیے بہت جگہ آیا ہے اے ایمان والو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اے ایمان والو اے ایمان والو امام جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں جہاں جہاں یا ایوالدین آمنو آیا اور جب تم قرآن میں یہ پڑھو تو چان لو اے ایمان والو تو اس میں ان ایمان والو کے سردار مولا کائنات علیہ مرتضی جہاں بھی اے ایوالدین آمنو چپی ناصل ہوا اس میں علی شامر رہے خصوصیت کے ساتھ بلکہ علی کی محبت فضیلت تو یہ ہے کہ علی کی محبت کو رسول نے پیمانہ بنا دیا کفر ایمان کا کفر ایمان کا پیمانہ ہے تھرمہ میٹا رہے لانچہ حدیث پاک میں آتا اور میں اس پر انشاءاللہ نقطہ بھی پیش کروں گا پہلے حدیث سننے حدیث کے الفاظ یہ ان ذرن رضی اللہ عنو قالا قالا علیون رضی اللہ عنو حضرت زر رضی اللہ عنو سے روایتیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا قائنات کو یہ کہتے ہوئے سنا حدیث کے راوی خود حضرت علی علی ہی خود اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور کن الفاظ میں بیان کی در آئی الفاظ بھی سنے مولا قائنات کے وَالَّذِي فَلَكَ الْحَبَّةِ کہا لوگو اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا تاکہ اس سے انہا جو گئے اس ذات کی اس پروردگار کی قسم جو دانوں کو پھاڑنے پر قدرت رکھتا ہے وَبَرَعَنْ نَسْمَا اور اس ذات کی قسم جو جانوروں کا خالق ہے جنہوں جس نے جانوروں کو بھی پیدا کیا اَنَّهُ لَأَحَادُ النَّبِيِ الْعُمِّيِ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مولا قائنات کے لوگو نبی قریم نبی امی نے نبی امی امی کے معنی ہوتے وہ ذات جس نے کسی سے نہ پڑھا جس کا کوئی استاد نہ ہو رسول کا استاد کون ہے دنیا میں کوئی نہیں ہے جو رسول کو پڑھا سکے رسول پڑھانے آئے تھے پڑھنے نہیں آئے تھے پوری قائنات کے مولم رسول ہے پوری قائنات کے پڑھانے والے رسول اللہ ہے اور رسول اللہ کا مولم آزم کون ہے پروردگارِ عالم ہے رب خود ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَا تَعْمَا مَعْلَمْ تَقُنْتَ عَالَمْ اے میرے حبیق جو تُو نہیں جانتا تھا وہ میں نے تجھے پڑھا دیا جو بھی تُو نہیں جانتا تھا میں نے سکھا دیا اپنے حبیب پر قرآن نازل کیا انسانیت کی جان خلقل انسان کا ترجمہ عالی حضرت نے کیا کیا یہ آلت کے ترجمے کی شان ہے خلقل انسان انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا علمہ البیان اور اپنے حبیب کو کلام کرنا سکھایا گفتگو کرنا سکھایا پڑھانے والا رب قدیر ہے تو نبی والا امی کہا وہ میرے نبی آل علی کہتے ہیں وہ نبی جس نے کسی سے نہیں پڑا اپنے رب سے پڑا انہوں نے مجھ سے یہ اہد کیا مجھ سے یہ وعدہ کیا کیا وعدہ کیا علی سے رسول اللہ نے اللہ یحب بنی اللہ مومن ولا یغیب بنی اللہ منافق آیا علی سن کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تجھ سے محبت نہ کرے وہی مومن ہوں گا جب وہ تجھ سے محبت کرنے والا ہوں گا اور منافق وہ ہوں گا جو تجھ سے بغض رکھنے والا ہوں گا یہ بڑا عام فہم ترجمہ کیا ہے اب اس حدیث کو بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے میں حوالے دوش سے پہلے ایک اعتراض سنا دیتا ہوں اب یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے اہد کر دیا وعدہ کر دیا کہ علی وہ مومن ہوں گا جو تجھ سے محبت کریں گا وہ مومن اور منافق وہی ہوں گا جو تجھ سے بغض رکھیں گا تو اس سمانے کے میں جو خارجیوں کی بات کر رہا ہوں اس کے اس وقت خارجی فرقے جو سب سے بڑے سربڑا ہیں ان کا نام ہے ابن تیمیہ آس سعودی حکومت اسی ابن تیمیہ کو اپنا سب سے بڑا پیشوہ مانتے ہیں انشاءاللہ میں آگے بتاؤں ہوں گا کہ ابن تیمیہ کے خارجی والے کیا کر دیتے ہیں اس نے کتاب لکھی کتاب کا نام ہے منحاج سلنا یہ کتاب ٹیبل پر یہاں موجود بھی ہے منحاج سلنا کی اجل نمبر سات صفحہ نمبر اس پر اسی روایت کے بارے میں ابن تیمیہ نے کمنٹس کیا اور کہا کہ جو آلی سے بغض رکھیں وہ مسلمانی ہوں گا وہ منافق نہیں ہو سکتا یہ اس کا ایک شیوہ صاحب دیتا ہے جو بات اس کی حقیدے کے خلاف ہو اس حدیث کا فوراں انکار کر دیتا ہے آج اہل حدیث اس کی اس بات کو مانتے اور اس حدیث کو نہیں مانتے یعنی ابن تیمیہ کے نزدیک آلی سے بغض رکھنے کے باوجود بھی مسلمان ہی رہیں گا بندہ اب یہ کون سا اسلام ہے بھائی جو سعودیہ عرب سے ہم کو بل رہا ہے تو مجھے بتاؤ یہ چودہ سو سال پہلے والا اسلام ہے سعودیہ میں کہ یہ ایک سو وقت کا کوئی لیٹس نیا اسلام آیا ہے ہمارا اسلام وہ ہے جس میں علی سے بغض نفاق کی علامت ہے علی سے محبت ایمان کی علامت لیکن آئیے میں حوالے دیتا ہوں کہ ابنے تیمیہ کی نظر میں یہ حوالے نہیں گزرے اس حدیث کو حالانکہ محتبر کتابوں میں موجود ہے یہ حدیث جس میں سب سے پہلی کتاب میں پیش کر رہا ہوں جس کا نام ہے سعی مسلم اس حدیث کو مسلم نے بھی لکھا اپنی جن نمبر ایک صفحہ باسک کتاب علیمان حدیث نمبر ایک سو چوالیس پر اسی حدیث کو امام ابن ابھی شہبہ نے بھی لائے المصنف میں اس کو امام احمد ابن حمل نے بھی لکھا میں حدیث نمبر چھوڑ رہا ہوں وقت بچانے کے لئے امام احمد ابن حمل نے بھی اس حدیث کو اپنی مصرد میں لکھا اس کو امام ترنیزی نے اپنی سنن میں لکھا امام نسائی نے بھی اپنی کتاب سنن قبرہ میں اس حدیث کو بیان کیا امام ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن میں اس کو بیان کیا حضرت امام ابن حبان نے اپنی السحی کے اندر اس حدیث کو لایا امام ابو یالہ نے اپنی المصنف میں اس حدیث کو نکل کیا امام بزار نے اپنی المصنف میں اس حدیث کو نکل کیا امام ابن ابھی آسیب نے اپنی حدیث کی کتاب اس سننہ میں اس کو نکل کیا میں نے دس کتابوں کے نام بتایا دس مہدیسین بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث آئی اتنی کتابوں کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں ابن تیمیہ سے پہلے کے لکھنے والے مگر اہلِ حدیث فرقہ ابن تیمیہ کا ماننے والا کہتا ہے نہیں اس حدیث کو ہم نہیں مانتے علی سے اگر کسی انہیں بغض رکھا تب بھی وہ مومن ہوگا لیکن صحابہ کا عمل کیا تھا صحابہ کا عمل کیا تھا آئیے میں حدیث پڑھ رہا ہوں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ ابو سعید خدری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں اِنَّا قُلْنَا لَنْعَارِخُ الْمُنَافِقِينَ نَحَانُوا مَاشَرَ الْاَنْسَارِ بِي بُغْدِحِمْ عَلِي بِنِ عَبِي تَعْلِب حدیث کا تھوڑا سا پسمندر سنے پھر حدیث کی الفاظ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب ہمارے زمانے میں ایمان پہچاننا مشکل ہو گیا فرقے پیدا ہو گئے رسول اللہ کے مثال کے بعد علی کے زمانے میں فاروقِ عظم کا زمانہ ختم ہوا عثمانِ گنی کی شہادت ہوئی اب کئی فرقے پیدا ہو چکے تھے انہی فرقوں میں ایک فرقہ خارجی بھی پیدا ہو چکا تھا جو علی کو گالیاں دیتا تھا اہلِ بیت کی توہینیں کرتا تھا ایمان کے دعوے کرتے تھے نازبی بھی پیدا ہوئے اس زمانے میں بہت سارے عورت دو چار فرقے پیدا ہو گئے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھاننا مشکل ہو جاتا کہ بھائی مسلمان کو ہونے ہیں اور اس میں منافق کو ہونے ہیں وجہ کیا تھی صحابہ کو پیچھاننا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ جو منافق ہوتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے منافق بھی لباس اسلامی پہنتا ہے منافق بھی سر پہ ٹوپیاں لگاتا ہے وہ بھی روزے رکھتا ہے وہ بھی زکاة دیتا ہے وہ بھی حج کرتا ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمارے لئے مشکل ہو جا ہو گیا اس زمانے میں پہچاننا کہ ہم کیسے جانے کون مومین ہے کون منافق ہے کون ہم میں سے ہے کون ہماری جماعت سے خارج ہے تو ہم انسار کے لوگوں نے ہمارے انساری لوگوں نے یہ طریقہ نکالا کہ جب ہم میں کوئی ایسا شخص آ جاتا جو مشکوک ہوتا جو ڈاؤٹ فول ہوتا اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ مومین ہے یہ کافروں میں سے ہے تو ہم جاننے کے لئے کیا کرتے ہیں ہم علی کا ذکر کرنے لگتے علی کا تذکرہ کرنے لگتے اگر علی سے بخت کو ظاہر کیا تو ہم پہچان لیتے ہیں یہ منافق ہے اور علی سے محبت کا اظہار کیا تو ہم جان لیتے ہیں یہ مومین ہے تو علی اس زمانے میں کون تھے ایمان کی پہچان تو گویا جہاں ذکر علی ہے جہاں ذکر علی سے خوشی ہے وہاں ایمان ہیں جہاں ذکر علی سے چہرے کے جغرافیے بدل جائیں وہاں پر ایمان نہیں ہے تو مولا قائنات اپنے زمانے میں نشانی تھی صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم میں کوئی ڈاؤٹ فول آ جاتا اور ہمیں پریشانی ہوتی کہ کیسے پہچانے ہم میں ہیں کہ دوسروں میں ہیں تو ذکر علی کرتے ہیں یہی روایت حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی آئی جو علی کا ہے وہ ہمارا ہے جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں تو اسی کو شاید بڑے کیا انداز میں کہا میرا خدا جسے آجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے میرا خدا جسے آجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرخنا ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو پرخنا ہے کسی کو تو یا علی کہہ دو یہ وہ عمل ہے جو سجرے کھنال دیتا ہے یہ وہ عمل ہے جو سجرے کھنگال دیتا ہے یا علی بولو چہرے کا جگرافیا بگڑ جاؤ سمجھ لو بدبودار وہاں بھی ہے نہ یہ ہی میں ہے نہ شی میں یہ ابھی تک ڈاؤٹ فول ہے بھی جا نہ ہی میں ہے نہ وہ شی میں ہے تو سجرہ اگر کسی کا جاننا ہو تو دیکھو اہلِ بیت کو مانتا ہے کہ مولا کائنا سے محبت ہے یا نہیں اور نہ ہو تو سمجھ لو ڈاؤٹ فول ہے